اشتہار سازی اشتہار سازی کا عمل بڑا انقلاب انگیز ہے یہ اس دنیا کے دروازے ہم پر بند کر کے ایک ایسی دنیا کے دروازے کھولتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کسی اشتہار کا بنانا کوئی سادہ سا کام نہیں ہے اشتہار خواہ اکبار میں بنایا جائے یا کسی اشتہار ساز ادارے میں یا کسی کاروباری ادارے کے دفتر میں اس کی تیاری کے لیے بہرحال مختلف نو اہلیتوں اور خصوصی تربیت رکھنے والے افراد کی خدمات مطلوب ہوتی ہیں اس میں منتظبین، محققین، مسویدانگار یعنی کاپی رائٹر، تزینکار، تصویرگر، کمرشل آرٹسٹ، خطات، نقشگر، حرف ساز، کیمرمن، اکاؤنٹس ایکزیگٹیو وغیرہ سب ہی شریک ہوتے ہیں یہ ماہرین مل کر اشتہار سازی کے عمل کا ایک مربوط لائح عمل بناتے ہیں سب سے پہلے بازار کی کیفیت اور طلب اور اسد کی مقدار کے تائین کے لیے سارفین کی نفسیات اور مزاج کی جانچ پرکھ کے لیے وسی تحقیق ہوتی ہے تاکہ تیہ کیا جا سکے کہ کیسے اشتہار کی ضرورت ہوگی اور کتنے عرصے تک اشتہار بازی جاری رکھنی پڑے گی ان امور کے تیہ ہونے کے بعد درد زیل امور کا تائین کرنا ہوتا ہے اشتہار کا مقصد کیا ہوگا یہ اشتہار کس علاقے کے لیے ہوگا اس کی نفسیاتی رسائی کیا ہوگی اس اشتہار کے لیے کون سا ذریعہ ابلاغ موضوع ہوگا اس فیصلے کا انحصار اس عمر پر ہوتا ہے کہ اشتہار کس طبقے کو پڑھوانا یا دکھانا مقصود ہے اور اس طبقے کے زیر اثر زیادہ کون سا ذریعہ ابلاغ رہتا ہے اس فیصلے میں یہ لحاظ بھی شامل ہوتا ہے کہ کون سا ذریعہ ابلاغ مالی اعتبار سے اشتہار جاری کرنے والے کی مالی استعداد کے مطابق ہوگا ان مراحل کے تیہ ہونے کے بعد اشتہار کی اصل تیاری کے عمل کا آغاز ہوتا ہے جو درج زیل ہے مسودہ نگار مطبوع یا نشر ہونے والے اشتہارات میں شامل پیغامات کے لفظی مطن مرتب کرتے ہیں تصویرگر اشتہار میں پیش کی جانے والے خیال یا تصور کے نشاندہ ہی کرتے ہیں تظیم کار اشتہارات کی صورت آرائی کرتے ہیں آرٹسٹ سے مل کر مطبوع منقش یا مصور اشتہارات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں ان تمام مراحل کے خوش اسلوبی سے تیہ پا جانے کے بعد ہر مرحلے میں ماہرین کے مشوری کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح اشتہار سازی ایک ایسا عمل ہے جسے خصوصی مہارتوں اور اہلیتوں کے لوگوں کی ایک ٹیم مشتر کا کوشش سے پائے تکمیل کو پہنچاتی ہے اس لئے اشتہار سازی کو اب ایک مسلمہ اور بقاعدہ پیشے کا درجہ حاصل ہے